کوکم نورانی صاحب انہوں نے جو کچھ بیان کیا آیت تطہیر پڑھ کے میرا چیلنج ہے کہ آیت تطہیر کے یہ معنی اہل سنت کی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں آج تک یہ سارا معنی روافظ بیان کر کے آئے تھے تو جس وقت الفان شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خطا پر روتی تھی اور تقرار کے ساتھ انہوں نے خطا کو بیان کیا وہاں بھی مطلق خطا ہے وہاں بھی تقرار ہے تو حضرت کو وہاں کیوں نہ تین تین دن نید نہ آئی وہ باتیں سن کر کیوں ان کو ہوش نہیں آتا امام تاجدین سبکی کی ساری کتاب کا میں نے حوالہ دیا مکمل صفحہ میں نے پیش کر دیا ہے کہیں خطا کے اندر اجتحاد کی قید دکھا دیں جس نے بھی بیان کیا ہے مطلق ہی بیان کیا ہے اور مطلق بیان کر کے وہ اجتحاد مراد لیتے رہے ہیں چونکہ بعد پھر وہی آئے گی کہ ہر متقلم اپنی اسطلاح کے مطابق کلام کرتا ہے جب امام تاجدین سبکی کلام کر رہے ہیں تو ہم تو مانیں گے کہ وہ اجتحاد والا مراد لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ناظرین اے کرام عقیدہ اہل سنت مسئلہ فدق کے اندر آج روز روشن کی طرح واسع ہے اہل سنت کی جوان بچے بوڑے سب اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ مسئلہ فدق کے اندر اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اہل سنت کا نظریہ کیا ہے معصومیت صرف انبیاء کا خاصہ ہے کسی بھی غیر نبی کو چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیعت ہوں معصوم ماننا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے ایک عرصہ سے ہم نے ان سب حضرات کا برپور تعاقب کیا کہ جو روافظ والی معصومیت کو اہل سنت پر تھوپنا چاہتے تھے آج وہ سب لوگ ناکام و نامراد ہو گئے اور ان لوگوں نے اگلا حملہ شروع کر دیا پہلے تو روافظ کی نظریہ معصومیت کو مسلط کرنے کی کوشش کی اس کے بعد پھر روافظیت کا اگلا نظریہ جو تفضیل شیخین کے حوالے سے تھا اس پر انہوں نے واردات شروع کر دی اور آج اہل سنت کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ افضلیت کے مسئلے میں عام مشایخ عام مسلمان ایک محدث اور اولیاء تو ایک طرف آج وہ لوگ صحابہ اکرام کو بھی للکارتے نظر آ رہے ہیں کہ جو ترتیب صحابہ افضلیت کی رکھتے تھے بڑی ہی بے باقی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایسے للکار رہے تھے کہ جیسے ان سے چھوٹے لیول کے بندے ہوں تو یہ رافضیت اس حد تک سرائط کر رہی ہے کہ ان کو ذرہ پرواہ نہیں کہ ہم پوری اسلام کی عمارت پر حملے کر رہے ہیں تو ایک طرف یہ تکفیری ٹولہ جن کی اندر کی رافضیت اب آیاں ہو چکی جو افضلیت کے مسئلے کو مشکوک بنا رہے ہیں ایک طرف وہ طبقہ ہے لیکن انہوں نے سہارا لیا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جھانسہ وہ دیا اور واردات رافضیت کی کرتے جا رہے ہیں اب ہمارے سامنے دو طبقے ہیں ایک طبقہ وہ کہ جو اپنی واردات کو آگے سے آگے لے جا رہا ہے اور ایک وہ ہیں جو ان واردات والوں کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں آج بھی ان لوگوں کو ہوش نہیں آ رہی کہ عقیدہ معصومیت سے لے کر عقیدہ افضلیت تک کہاں تک روافض واردات کر رہے ہیں کبھی ان کو ہوش نہیں آتی جب بھی ان کو جھرم نظر آتا ہے تو امام جلالی کا نظر آتا ہے ادھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول کی نقلیں اتار اتار کے ان کا مزاک اڑایا گیا لیکن حضرت یہ جو کوکب نورانی صاحب ہیں ان کو ذرہ بھی ہوش نہیں آئی کہ مجھے بھی کچھ بولنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اور آج جب اہل سنت سمجھ چکے ہیں یہ جو تقفیر ٹولہ ہے یہ خود اہل سنت کے دشمن ہے آج ان کے تعاقب کی ضرورت ہے ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ طبقہ جو بار بار کہتا ہے یوں ہونا چاہیے یوں کرنا چاہیے ان کی بڑی ہی شدید خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے فیضی آفتہ حضرات جو ان کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح انہی معاملات میں الجھایا جائے یہ اسی طرح الجے رہیں ہم ان کو متنازعہ بناتے رہیں اور ان کے لئے راست ساف کرتے رہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے جس طرح ایک دہشتگرد ہوتا ہے اور ایک دہشتگرد کا سہولتکار جرم دونوں کا برابر ہوتا ہے آج واردات وہ کر رہے ہیں عقید افضلیت پر را فضلیت کو مکمل طور پر اپنا کر آل سنت کی درمیان انتشار پیدا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ان کا تعاقب کریں یہ جب بھی بولتے ہیں ہمارے امام کے خلاف بولتے ہیں ان کی نیندیں اڑتی ہیں تو ایک ہی مسئلے میں اڑتی ہیں اور پورا ان کے زور یہ ہے کہ ہم امام جلالی کا راستہ روکیں یہ جو ان کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں ان افضلیت کے منکرین کے سامنے تفضیلیوں کے سامنے یہ ہمیں متنازع بنا بنا کر ہمیں یہیں الجا کر ان کے لیے راستے ہمار کر رہے ہیں کوکم نورانی صاحب انہوں نے جو کچھ بیان کیا آیت تطہیر پڑھ کے میرا چیلنج ہے کہ آیت تطہیر کے یہ معنی اہل سنت کی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں آج تک یہ سارا معنی روافض بیان کر کے آئے تھے خود تائیدار گولڑا کی تصفیہ کو پڑھ کر دیکھیں انہوں نے تو بڑا کچھ بیان کیا ہوا ہے اور یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت تائیدار گولڑا کی زبان میں سمجھ لیں انہوں نے تو تصفیہ میں ایک دوسرے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لغشوں کو ذکر کیا ہے اور آیت تطہیر کے یہی معنی بیان کیا کہ کچھ بھی صادر ہو جائے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اس پر حوالے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اختصار کے ساتھ صرف ایک حوالہ پیش کر کے حضرت کو دعوت اصلاح دیتا ہوں یہ امام عشق و محبت امام تاج الدین سبکی لے رحمہ ان کی کتاب ہے الابحاج فی شرح المنحاج اس میں صفہ نمبر چار سو آٹھ پر آیت تطہیر کا معنی ہی بیان فرماتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام سبکی بیان فرماتے ہیں کہ شیعوں کا روافض کا کہنا ہے کہ اہلِ بیعت کا اجماع ہی حجت ہے آگے دلیل کے طور پر یہی آیت پیش کرتے ہیں امام سبکی بیان فرماتے ہیں کہ روافض اس آیت کو پڑھ کر کیا اس سے دلال کرتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیوزہب عنکم الرجس اہلِ البیتی ویتوہرکم تطہیرا تو ساتھ یہ بیان کرتے ہیں فقد نفع عنہم الرجس ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ نے سارے رجس سے پاک کر دیا والخطاء الرجس تو خطا بی رجس ہے تو لہذا اس سے بھی پاک ہیں فَيْكُنُوا مَنْفِيَّنْ عَنْهُمْ آگے وہ ساری حدیث کو نکل کر کے پھر آگے جواب دیتے ہیں تو امام تاج الدین سبکی لے رحمہ روافض کا استدلال بیان کر کے اپنا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں فَلَا نُسُلِّمُ أَنَّ الْخَطَعَ رِجْسٌ تفصیل زیادہ تھی میں صرف اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ روافض کہتے آئے ہیں کہ اہلِ بیت جب رجس سے پاک ہیں اللہ نے پاک کیا ہے تو خطا سے بھی مکمل طور پر پاک ہیں اور اہلِ سنت یہ بیان کرتے آئے ہیں فَلَا نُسُلِّمُ أَنَّ الْخَطَعَ رِجْسٌ کہ ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ خطا بھی کوئی رجس ہے اللہ نے رجس سے پاک کیا ہے خطا سے پاک نہیں کیا یہ ہیں امام تاج الدین صبح کی کبھی موقع ملے تو تحقیق کر کے پڑھیں کہ امام تاج الدین صبح کی کا کتنا بڑا مقام ہے کتنے بڑے عاشق تھے اب میں نے یہ حوالہ پیش کر دیا اب آپ اپنے اقوال کو ذرا خود ہی سنیں اور امام تاج الدین صبح کی کا یہ صفحہ سامنے رکھیں اور فیصلہ دیں کہ آپ نے اہل سنت کا مذہب بیان کیا ہے یا پھر روافظ کا مذہب بیان کیا ہے مجھے سننے والے بھی فیصلہ کریں کہ امام تاج الدین صبح کی کتاب سامنے ہے امام تاج الدین صبح کی کیا بیان کر رہے ہیں اور یہ کیا بیان کر رہے ہیں اور پھر اگلی بات بھی واضح رہے امام تاج الدین صبح کی اسی صفحے پر آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس آیت سے صدلال کرنا ہی ہے تو یہ بھی واضح رہے کہ یہ آیت اولین تو ازواج کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ آیت کا ماں قبل ماں بعد سب کچھ تو ازواج متحرات سے خطاب کیا گیا تو امام تاج الدین سکی لیارمہ فرماتے ہیں یہ آیت اولین طور پر ازواج متحرات کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی بڑی تفصیل ہے اور بہت سے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے تو اس پر میں حضرت کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ ازواج کے حق میں ہے اور ازواج بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں تو جس وقت الفان شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خطا پر روتی تھی اور تقرار کے ساتھ انہوں نے خطا کو بیان کیا وہاں بھی مطلق خطا ہے وہاں بھی تقرار ہے تو حضرت کو وہاں کیوں نہ تین تین دن نیند نہ آئی وہ باتیں سن کر کیوں ان کو ہوش نہیں آتا یہ کون سا تماشا ہے کہ ایک امام جلالی بولے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں یہ ایکٹنگ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آئی اور ازواج متحرات کے حق میں جو مرزی بول دیا جائے ان کے عقیدے کے مطابق اگر وہ گستاخی ہے تو اس کو بھی کہیں گستاخ اس کا بھی پیچھا کریں لیکن اس کو تو سہارہ دیتے ہیں اس کے سہولتکار بنتے ہیں اور جرم میں ایک طرف ہی نظر آتا ہے ان کو اور یہ امام تعجیدین سبکی کی عبارت پڑھیں یہاں یہ مخالطہ دینے کی کوشش نہ کریں کہ جناب آپ نے مطلق خطا بولا ہے اور مطلق تو پھر شان شان نہیں ہے امام تعجیدین سبکی کی ساری کتاب کا میں نے حوالہ دیا مکمل صفحہ میں نے پیش کر دیا ہے کہیں خطا کے اندر اجتحاد کی قید دکھا دیں جس نے بھی بیان کیا ہے مطلق ہی بیان کیا ہے اور مطلق بیان کر کے وہ اجتحاد مراد لیتے رہے ہیں چونکہ بعد پھر وہی آئے گی کل متقلم یا تقلم ابی صلاحی ہی کہ ہر متقلم اپنی صلاح کی مطابق کلام کرتا ہے جب امام تعجیدین سبکی کلام کر رہے ہیں تو ہم تو مانیں گے کہ وہ اجتحاد والا مراد لے رہے ہیں اسی طرح جب انہوں نے مطلق بولا ہے تو ادھر بھی مطلق ہی بولا گیا ہے جب وہ بیعت بھی نہیں ہے تو امام جلالی کے کول کیسے بیعت بھی ہوگا اپنے احوال پر غور کریں امید ہے کچھ غور و فکر کے بعد آپ کو مسئلہ سمجھ لگ جائے گا